پیارے دوستوں آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے سیلری کو کلکلیٹ کرنا ہے دیکھو جب بھی آپ کے پاس بہت سارے کینڈ ڈیٹس آتے ہیں تو وہ الگ الگ طرح کے ایکسپیکٹیشنز لے کے آتے ہیں تو ایسے اچھے بزنس مین کے روپ میں آپ نے ان کو اچھی سیلری دینی ہے تو یہ نہیں ہے کہ جو بھی جتنی سیلری مانگی گا اتنی ہی آپ نے دے دنی ہے یہ گلت ہے تو سب سے پہلے اس کا میں نے اپنی لائف سے ایک فارمولا بنایا ہے دیکھو کہ جو سیلری ہے جو انکلائز کو ہم نے دینی ہے وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے لگ بھگر برابر ہونے چاہیے ٹھیک بٹ یہ ہماری انیسٹمنٹ ہے یہ جو جوب ہے جو کلیٹ جوب ہے تو کونٹریکٹ ہے ابھی آپ منیمم کونٹریکٹ ان کے ساتھ ریٹن کیجئے تو سب سے پہلے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جو ہماری ایمپلائز کی جو بننے والے ایمپلائز ہیں وہ تین حصوں میں بڑے ہوئی ہے ان کی اچھائیں کیونکہ جو بھی کلیٹ آتا ہے اس کی بہت اچھے اچھائیں ہوتی ہیں وہ پرموشن کے لیے آتا ہے اس سے نئی کائل لینی ہے نیا منگلہ لینا ہے اپنے بچوں کو سیٹ گئینا ہے تو یہ ان کی ڈیزائر ہے تو ڈیزائر کا کوئی آنت نہیں ہے کسی بزنس کے مین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہر ایمپلائی کی ہر اچھا کو پڑا گئے دے کیونکہ اس کے پاس منیمم بجٹ آئے انویسمنٹ کے لیے تو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشی کیجئے کہ جو ایمپلائز ہیں اس کے ڈریمز کیا ہیں اس کے سپنے کیا ہیں اس کا گول کیا ہے اس کا فوکس کیا ہے اس کے بعد ہے بیسک نیڈز ہمیشہ ہی یاد اکھیے کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنی ایمپلائیز جو بننے والے ہیں اس کی بیسک نیڈز کو پڑا کرنا ہے روٹی کپڑا اور مکام اس کی نیڈز کو ہمیں پڑا کرنا ہے اس کے بعد ہے یہ کوشٹ فور جوگ ماندو کہ اگر آپ نے ایمپلائیز سکنا ہے وہ ایمپلائیز آتے ہیں دور سے 20-50 کلومیٹر دور سے آتے ہیں تو ان کی کیا کوشٹ آئے گی وہ بس پہ آئیں گے ٹرین پہ آئیں گے تو اس کوشٹ کو آپ نے پڑا کرنا ہے تو یہ ہو گئی ایکسپیکٹیشنز جو آپ کے بننے والے ایمپلائیز ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں میس اچھی ایڈکیشن اچھی سکل اچھا ایکسپیرینس اور ان کو ٹریننگ بھی تو دینی ہے اپنے اپنا ٹیم جو بزنس میں لگاتے ہیں وہ چھوڑ کے اپنے بننے والے ایمپلائیز کے لیے آپ پر ٹریننگ دیتے ہو تو یہ ہے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ کیا وہ ایمپلائی آپ کے لیے دس سال کام کر سکتا ہے آپ نے لمبا سوچنا ہے یہ نہیں ہے کہ دو مہنے وہ کام کیا آپ نے اتنی محنت کی کھون پسینہ ایک لگایا اس کے بعد وہ نوڈ ہو گیا ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ایسے ایمپلائیز سکھو جو آپ کے ساتھ ساتھ نبھائیں ٹھیک کیونکہ آپ کا مقصد ہے اپنے بزنس میں ایک ٹیم کو بنانا مینز سے جیسے آپ کے دو ہاتھ ہیں آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے چار ہاتھ بنیں تو اچھی ایمپلائیز کو آپ نے چننا ہے ان کی کیا قوارٹی ہے پاس قوارٹی کیا ہے کرنٹ قوارٹی کیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یو ایکس ایکسپیکٹیشنز ہیں یعنی یہ ہے آپ کے بننے والے ایمپلائیز کی ایکسپیکٹیشنز ہیں تو ایک سمپل سا فارمولا بنائیے کہ جتنے کینڈیٹس آتے ہیں انٹریو کے لئے آپ کے پاس ان کی کیا ایکسپیکٹیڈ سیلری ہے کوئی دس مانگ رہا ہے کوئی بیس مانگ رہا ہے کوئی پانچ مانگ رہا ہے پانچ ہزار کوئی تین ہزار پہ بھی آ رہا ہے فریشر ہے تین ہزار پہ آ سکتا ہے تو ان کی ٹوٹل سیلری کو ٹوٹل نمبر او کینڈیٹس سے ڈیوارڈ گئے تو اگر ایورج آتی ہے چھے ایورج تو آپ نے چھے ایورج سے ایک اربعہ زیادہ نہیں لگانا چاہے وہ ایورج ملے چاہے نہ ملے کیونکہ لگ بگ لگ بگ جتنے بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں ایورج ہے وہ آپ کو اپنا بیڑٹ مینیموم ارکھنا ہی ہے یدی آپ ایورج کو لانگ پیڑٹ پہ لے کے جاتے ہو اور ہمیشہ ہی یہ سوچنا ہے کہ ہم جس ایمپلائیس کو لگاتی ہیں اس کو اپنے جیسا ہی بنانا ہے اس کو بھی ہم نے بزنس مین بنا کے ہی رکھنا ہے کیونکہ آپ ایک سکول میں کام کرتی ہو ٹھیک تو فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے پرانتو اپنی ویکنس جو ہے کہ بینا کام لیے ان کو اتنی تنکھا دینا یہ گلت ہے اپنے انویسٹمنٹ اگر آپ یہی پیسہ کہیں بینک میں لگاتے ہو تو آپ کو اچھا بیاج آ جاتا ہے تو یہ سوچتے ہوئے کہ کام سے کام انویسٹمنٹ میں اچھے سے اچھے ٹیم کے جو میمبرز ہیں وہ آپ کو ملیں تو آج کل انڈسٹری میں دونوں طرف ایمپلائیر بھی کرپٹ ہو چکے ہیں اور ایمپلائیس جو بننے والے وہ بھی کرپٹ ہو چکے ہیں ہر کسی کو اپنا ہی مطلب دکھائی دیتا ہے اس سمیے میں ہر انویسٹر کو کو اویرنس کی بہت ساتھ جوڑتا ہے یہ ہے ویڈیو انہیں انویسٹری کے لیے جنہوں نے نئی ایمپلائیس لگانی ہے اوکے تھینکیو بہی مچ